بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے میں جو ایک ایشو بڑا ہی ہوت ایشو رہا وہ رہا کراچی کے امن و امان کا اور رمضان کے پہلے یکم رمضان سے لے کر آج اٹھائیسوہ رمضان ہے کراچی میں ہونے والی قتل و غارت گری نہیں رکی اور یہ عوام ماسوم عوام جو اپنے روزمرہ کاروبار سے منسلک ہیں کوئی رائیڈر ہے کوئی اپنے گھر کی دہلیس پہ وہاں لٹ رہا ہے کوئی بائیک پر جا رہا ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لوگ اپنی مال و متا سے تو محروم ہوئی ر ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی جانیں بھی لی جا رہی ہیں اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب ہیون رائٹس والے بھی بول پڑے ہیں اور کیوں نہ بولیں کیونکہ عید سے چند دن پہلے ہی چار مزید گھرانے ہیں جن میں اب ایسی قیامت ٹوٹی ہے کہ عید نہیں منائی جائے گی سندھ حکومت کر رہی ہے دعوے پولس کر رہی ہے دعوے لیکن یہ صرف دعوے ہیں اور یہ دعوے محتلی تک رہتے ہیں اس کے بعد کیا سیچیشن ہوتی ہے نہیں سمجھ میں آتا اب یہ کراچی کا علاقہ ہے می ایسے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی بتاتے ہوئے کہ آج کراچی میں ایک اور شخص گیایا تو ایک اور شخص جا چکا ہے کراچی میں اور یہ کراچی کا علاقہ ہے میٹروویل اور مزامت پر فائرنگ سے دو افراد کو قتل کیا گیا ہے یہ معاملہ یہ تھا کہ یہ پولٹری فارم کے دو ملازمین تھے جو کہ ایک کروڑ پیتیس لاکھ روپے جو ہے وہ بینک میں غالباً جمع کرانے لے کے جا رہے تھے اور ان کو گھات لگائے ملزمان نے فائر کھول دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہ جھپٹی پہ اگر ٹانگ پہ گولی لگ گئی بازو میں گولی لگ گئی لیکن یہ تو بازابتہ ٹارگٹ کر کے گھات لگا کے اور اس پر صدف سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پہ پھر اس بار عذر یہ پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے پولس کو بتایا نہیں تھا اگر یہ پولس کو بتاتے سیکیورٹی لے کے جاتے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا دراجی والوں کو اگر کسی کو بڑی رقم نکالنی ہے یا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنی ہے تو وہ پولس کو پہلے بتائیں سیکیورٹی اس کو دی جائے گی اس طرح سے اس شہر کا کاروبار چلے گا اس طرح سے شہر کے لوگ اب زندگی گزاریں گے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور دوسرے وزیرالہ سندھ وزیر داخلہ نے اس کا نوٹس تو لے لیا ہے اور اس کے بعد ایس ایچو کو موطل کر دیا ہے اب ہمیں گننا پڑے گا چھے ایس ایچوز تو موطل ہو چکے تھے م مزید کتنے ایس ایچوز موطل کر دیا گئے ہیں جبکہ ڈی آئی جی ساؤت کیا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جی پورٹری فارم انتظامیہ نے کیش منتقلی سے متعلق وہی بات آگاہ نہیں کیا تھا مقتولین رقم لے کر بینک دائے ملزمان نے ان پر فائرنگ کی تو سی سی ٹی وی فوٹیڈ اس کی آگئی ہے اور جیو فینسنگ بھی کروائی جائے گی لیکن یہ سب بعد کے سٹیپس ہیں شروع میں جو لوگوں کو سیکیورٹی فرام کرنا ہے ہمارا سوال وہاں پر ہی آ جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں پروائیڈ کی جاری اب آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہا تھا علا حکام نہیں ضرور سن لیتے ہیں ابھی تک ہمیں یہ پانچ جو ہے نا کھول وہ ملے ہیں ملے ہیں نائم ایم ایم پسٹل کے ہیں اور دو فراد تھے ایک موٹسیکل کی اوپر تھے جن میں سے ایک بندہ جو ہے موٹسیکل سے اترا ہے اور اس نے آتے ساتھ ہی جیسے اس کو گاڑی دکھائی دی ہے اس نے گاڑی کے اوپر فائرنگ شروع کر دی ہے اتنا زیادہ کیش جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر جو کے انت ہی ہستہ خال ہے اس میں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا نہ اس کی اطلاع پولیسیوں تھی نہ ان کے پاس خود کے سیکیورٹی گارڈ تھے جبکہ ان کے آفیس میں سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں مگر ان لوگوں نے اس کا نہیں کیا ان کو یوٹلائز نہیں کیا جسے دیکھیں کہ یہ تنا بڑا جو ہے یہ واقعہ پیش آگیا سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ ہونے کے باوجود بھی وارداتیں ہو جاتی ہیں حکومت کی پلاننگ کیا ہے اس شہر میں امنومان قائم کرنے کی لوگ اگر اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھیں گے اور ان پر ڈپینڈنٹ ہوں تو پھر آپ ہی کہہ دیں ہماری ذمہ داری وہاں ختم ہو جاتی ہے کراچی میں ایک نئی چار گھر آنے آج تو اس پہ پھر سوال یہ ہے کہ اگر وہاں جو آفیس میں سیکیورٹی گارڈ وہ بھی تو آفیس کی سیکیورٹی کے لیے ہی رکھے گئے تھے نا تو ہم یہی ہمارا کام رہ گیا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے سیکیورٹی گارڈ آگے پیشے محلے والے خود پیسے جمع کریں پرائ اب ایک اور واقعہ گلزارہ ہجری اسکیم تیتس اور یہاں پہ شہری کو قتل کیا گیا ہے مقتول کے اہن خانہ کہتے ہیں کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے اور یہ قتل ڈکیتی کی واردات کے دوران ہوا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس کی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول گاڑی میں ایک خاتون کو ڈراب کرنے کے بعد جانے لگا اسی دوران ملزمان آئے اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد گولیاں چلا دی ہیں بس آپ اندازہ لگائیں اور مقتول شجاعت چھے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور لیاقت آباد کا رہائشی تھا اور جو پیک اینڈ ڈراب کی گاڑی چلاتا تھا تو اس حوالے چی میں کس کس گھر میں ماتم نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں ایسے ان کی عید گزرے گی اید سے کچھ دن پہلے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور پولیس اس واقعے سے متعلق بتاتی ہے کہ جی تین ملزمان گھر کے بہار پہنچے اور ایک گھر میں داخل ہوا مقتول کی بیٹی نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے کان کی بھائی یہ دوسرا واقعہ ہے اب آپ سوچیں کہ جان بچانے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ کراچی میں پیش آیا اور جب یہ ڈاکو اندر گھسے ہیں تو اس باپ کی بیٹی نے اپنی کان کی بالیاں اتار کے دے دی کہ یہ مجھ سے لے لو اور میرے باپ کی جان چھوڑ دو لیکن اس پہ بھی بسنی ہوئی اور ان ظالموں نے گولی چلا دی گولی چلا کے یہ تو چلے گئے لیکن انہوں نے ایک اور ہستا بستا گھر اجار دیا ہے ایک اور شخص اس شہر کراچی میں اپنی جان کی امان نہیں پایا ہے اور چاہے وہ پولس کے دعوے ہو چاہے سندھ حکومت کے دعوے ہو چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہے روز اس شہر کے لوگ اپنے پیاروں کی لاشے اٹھاتے ہیں روزانہ ان کو دفناتے ہیں اور روزانہ ان کو ہی کہنے کو سننے کو ملتا ہے فلا موتل فلا موتل اور اس واقعے کو ایک دوسرا رنگ بھی دیا گیا ہے جو باپ بیٹی والا باقیہ ہوا ہے بھائیوں نے اس واردات کو دشمنی بھی قرار دیا لیکن اس کے ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے باقی جو دیگر باقیات ہم نے منشن کیے وہ سرہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مضامت پر قتل کیے گئے ہیں بات کریں گے میں نمائندے افزل سے افزل خان سے ان سے پوچھتے ہیں افزل بتائیے گا کہ دن دہاڑے ایک کروڑ سے زیادہ کی ڈکیتی ہوتی ہے دو افراد کا خون بھی ہو جاتا ہے پولیس کہاں تک پہنچی ہے ان کی مقبری کہاں سے ہوئی تھی کچھ ڈیٹیلز معلوم ہوئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جو واقعاتی شواہی تھے اور اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو ملزمان تھے جنہوں نے لوٹ مار کی ہیں ان کے پاس تمام تر انفورمیشن موجود تھی کہ یہ افراد جو گاڑی میں کیش لے کر جا رہے ہیں یہ کس وقت نکلیں گے کون سا راستہ اختیار کرتے ہوئے بینک پہنچیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ ملزمان پہلے جو ہے وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے راستے میں گات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی گاڑی وہاں پر آئی ہے تو انہوں نے پہلے کیش شیننے کے دوران مضاہمت پر قتل نہیں کیا بلکہ پہلے فائرنگ کر کے دونوں افراد کو قتل کیا ہے اور پھر گاڑی میں جہاں پر کیش رکھا ہوا تھا وہاں سے ایک کروڑ پینتیس لاک روپے کے لگ بک رقم ہے وہ لے کر وہ فرار ہو گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ آپ جو اطلاف کی سی سی ٹی وی فٹیجز اور جیو فینسنگ کے علاوہ اس پولٹری فارم کے جو آفیس کے اندر جو دگر لوگ تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ پولیس کو یہی اسی قسم کے جو ہے شواہد ملے ہیں کہ ممکنہ طور پر اس پولٹری فارم کے اندر جو انتظامیہ کے لوگ تھے ان میں سے کسی کا جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ لنک ضرور ہے جس کی وجہ سے انفورمیشن لیک ہوئی ہے اور ملزمان نے اس طرح سے منظم انداز میں یہ واردات کی ہے جائے وقوا سے نائن ایم ام کے پانچ فول ملے ہیں اور موٹر سائیکل سوار یہ دو ملزمان تھے اور انہوں نے فائرنگ کر کے دو افراد کو جو قتل کیا ہے یہ پولٹری فارم کے ملازمین تھے ان کا کام یہی تھا کہ ہمیشہ کیش لے کر وہ بینک میں جاتے تھے ان مقتولین کی شناقت شیر عالم اور زاکر کے ناموں سے ہوئی ہے پولیس نے ایک اور بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ ایک بازابتہ طور پر ایس او پی بنائی گئی ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑے جو ہے وہ کیش کی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے بینک میں تو پولیس سے سیکورٹی طلب کی جاتی ہے تیس لاکھ روپے سے اوپر کیش لے جانے پر پولیس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے اور پولیس کا ایک جو سپاہی ہے وہ ساتھ جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسی جو ہے وہ پیشگی اطلاع نہیں دی گئی نہیں دی گئی تھی انتظامات نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی جو پولٹری فارم انتظامیاں ہیں ان کا کوئی پرائیوٹ سیکورٹی گارڈ اس کے اندر موجود تھا حالانکہ آفیس کے اندر کافی سارے جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ موجود تھے لیکن جو کیش لے جانے والی گاڑی ہے اس کے ساتھ سیکورٹی گارڈ موجود نہیں تھا اس میں مسئلہ یہ ہے نا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس شہر کراچی میں کوئی ایک ٹرانسیکشن تو پہلی مرتبہ نہیں ہوگی کروڑ روپے پیتس لاکھ روپے کی اس شہر میں روزانہ اربو روپے کی ٹرانسیکشنز ہوتی ہے لوگ کیش لیتے ہیں کیش لے کے جاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ کتنی زیادہ اس میں فائنانشل ایکٹیوٹی ہوتی ہے کیا ہر جگہ پولس والے موجود ہوتے ہیں کیا ہر جگہ اس طرح کی چیز ہیں اور صرف یہ نہیں ابھی لوگ کتنے سارے بیرونے ملک سے آئے ہیں عید منانے اس ملک میں تو آپ ان سب کو سیکیورٹی دیں گے وہ اپنے ساتھ بھی جو ہے نا فورن ایکچینج لے کر آئے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو جائیں گے تو ہر گاڑی کے ساتھ آپ ایک پولس والے لگائیں گے کیا ہر یہاں پہ فائنانشل ٹرانسیکشنز کے ساتھ ایک پولس والے کے گاڑی جائے گی اوور آل امن و امان کی صورتحال بہتر کیوں نہیں ہو پا رہی افضل دیکھیں فیصل یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی میں جو پولس ہے اس کے پاس نفری بہت کم ہے بڑی تعداد میں نفری جو ہے وہ وی آئی پیس کی سیکورٹی پر موجود ہے نفری نہ ہونے کی وجہ سے ہی وارداتیں ہوتی ہیں لیکن دوسری جانب ہمیں اس بات کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر کمیونٹی پولسنگ ہوتی ہے اگر پولس نے ایس او پی بنائی ہے تو جو کیش لجانے والے لوگ ہیں ان کو اس ایس او پی پر عمل درامت کرنا چاہیے اور پولس کو پیشگی آگا کر دینا چاہیے لیکن اس واردات کے اندر جو ہے یہی بتایا گیا ہے کہ آگا نہیں کیا گیا تھا بلکہ جو اس پولٹری فارم کا جو مالک تھا ان سے میری خود باتویت ہے ان کا انہوں نے عجیب منطق پیش کی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جو ہے وہ پولس کو آگا کریں جن کی جان چلی گئی ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتے لیکن یہ ہے پولس کو اب اور انتظامیہ کو سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں تک صورتحال خراب ہو گئی ہے کیونکہ اب کراچی کے امن و امان پر تشویش کا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جب تشویش کا اظہار کرے تو تب تو حکومت کو یہ مان لینا چاہیے کہ it's not just a media hype میڈیا کوئی hype create نہیں کر رہا یہ واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں اور وہ اس پر اب ساری جو concern لوگ ہیں وہ اس پر آباز اٹھا رہے ہیں سو ایچ آر پی سی نے کہا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال خطرناک حد تک ابتر ہو چکی ہے اور دو ہزار تیس میں ہزاروں سٹریٹ کرائمز رپورٹ ہوئے یہ وہ کرائمز ہیں جو رپورٹ ہوئے جبکہ دو ہزار چوبیس کی پہلی سہماہی رپورٹ میں بھی کرائم میں اضافہ دیکھا گیا ہے سو ہیمن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ جرائم کی بڑتی شرعہ کو حل کرنے میں حکومت کی ناکامی حیران کن ہے اور اس میں معاشی مایوسی ہے بے روزگاری جیسے عوامل کو بھی فوری حل کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ مسائل بھی ہیں تو یہ حیران کن بات ہے کہ حکومت اب تک اس مسئلے پر قابو نہیں پا رہی ہے آج بھی پولس کے عالی حکام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کراچی میں رپورٹ ہونے والا جرائم اب بھی کم ہے باقی شہروں کی نصف پر تو سوچیں یہاں پہ لوگ پر کورٹ کا چہری پولس سے ڈڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو رپورٹ بھی نہیں کراتے ہیں ان کی موبائل چھن جاتا ہے ڈکیتی ہو جاتی ہے ورنہ تو پتہ نہیں ہماری پولس پر کتنا بردن آ جائے اگر سب ہی یہاں پر رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ فقدان ہے نا ٹرس کا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے بتایا تھا کہ جو کچھ پولس ہلکار تھے چار لڑکوں کو وہ اٹھا کے لے گئے جس کے بعد پھر چھاپا پڑا ان پہ تو ان کو موطل کیا گیا آوے کا آوہ ہی جب بگڑا ہو تو ایسے میں بٹ بائی بٹ حل دھوننے پڑیں گے شاید اس شہر میں کرائم ختم کرنے کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جو اسلحہ ہے شہر کو اسلحے سے پاک کرنا پڑے گا یا پھر غیر قانونی اسلحے کو بھی قانونی شکل دے دی جائے انچارٹ سی ڈی ٹی راجہ عمر کا انکشاف اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچے میں صرف آن لائن نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی کوریئر کمپنی سے اسلحہ مانگوانے کا بھی انکشاف ہوا ہے اندازہ اندازہ لگائیں اس کے بعد آپ چیک ان بیلنس کا سسٹم ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا لیکن سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ ایک دیکھ رہے ہیں شہر قائد میں سٹریٹ کرائم کی وعداتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اب تک کراچی میں ستاون سے زیادہ شہری ڈکیتی مضامت پر جا بھاگ ہو چکے ہیں کراچی میں یہ اسلحہ آ کہاں سے رہے ہیں کس طریقے سے اسٹریٹ کرمنل تک پہنچتا ہے اس وقت ہم انچارٹ سی ڈی ڈی راجہ عمر خطاب کے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے آپ یہ بتائیں گے کہ تو نہ زیادہ اسلحہ کراچی میں آخر آ کیسے رہے ہیں غیر قانونی طور پر اور کون پہنچا رہے ہیں پیمنٹی پرسنٹ جو اسلحہ ہے یہ ہمارے کے پی کے سے جو ہماری اسلحہ مارکیر ہے وہاں سے بسوں کے ذریعے اور مختلف روٹ کے ذریعے یہاں کراچی پہنچتا ہے لیکن آن لین کا طریقہ کاریہ آپ نے آن لین کی فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ کی اور ڈیلر نے آپ نے ایجنڈ کے ذریعے یا آپ نے کوریر یا کیریر کے ذریعے اس نے وہاں سے بس میں بندے آنا ہے پانچ ساتھ ویپن لے کے وہ کراچی پہنچے گا سرکاری ملازم اس میں زیادہ ہیں انوال میں اور ان کو ایک پیسٹل کے دو سے تین ازار بھی ملتے ہیں اس میں ایمپورڈن بارے میں بتاؤں کہ کوریر کے ذریعے بھی ہم نے پکڑا ہے کوریر سرویس کے ذریعے تو اس کے آن لین بھی اسلحہ جو ہے وہ پرشیز کیا ہے وہ بائی کوریر بھی آیا ہے ٹرین میں بھی تک ہم نے کوئی کیسے نہیں پکڑا کیونکہ ٹرین میں تھوڑا سا شاید خوف ہوتا ہے اور اب کہ درے والوں نے کیونکہ کافی لوگ ہم نے پکڑے اور انہوں نے شہریہ بھی ہے کہ وہ درے کا حاصلہ پہنچاتے ہیں اپنا مانسیرہ اور وہ روٹ سیدھا ہے وہ لے کے یہاں آتے ہیں وہ کسی کو شک بھی نہیں پڑتا یہ ایک نئی چیز میں بتے لئے کراچی میں خریدار کونے کراچی میں خریدار کرنے کے علاوہ اسٹوڈنٹس شوکین ایسے لوگ میں ہم نے پکڑے ہیں کہ ان کے گھر میں اس کی پچیز زار تنخواہ ہے اور تالیس زار کا پسٹل اس نے مانگوایا ہے جب پکڑے ہیں تو کیا کروگی چھے بہن ہیں جی میں ایک کمانے والوں پسٹل کیا کروگی یہ سٹوڈنٹس ہیں سیکنڈ یئر فرس یر کے بچے ہیں انہوں نے مانگوا لیا ہے اگر آپ ان کو بند کر دو تو ان کا فوچر برباد ہو جائے گا جہاں بات کریں کچھے کی کچھے میں جو ویپن ہیں وہ وہاں شاید نہ بن رہا ہو وہ بارڈر پارت سے ہے کیونکہ انٹی کرافٹ ہیں روکیٹ ہیں روکیلانچیات ہیں جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہیوی ہے لیکن روٹ وہی ہوگا لیکن اس ویپن سے بھی زیادہ خطانک ویپن اس ویپن اس ویپن اس ویپن کریچی میں موجود یہ پسٹل ہے کیونکہ وہاں تو تریپن چیمان آدمی تین چار مینے میں نہیں مار رہے گا نہیں ہاں مار رہے گا لہٰذا یہ پسٹل جو ہے نا یہ اس وقت کریچی میں کلاشنکوف اور بڑے رابطلان سے بھی ختم آگئے تھے اور اس میں ہم بات بتا دوں یہ جتنے کرمینلز سٹیٹ کرمینل میں جو لوگوں کو مار رہے نا اس میں ایک چیز بڑی کومن ہے ایک تو خیر نشے بشے میں بھی ہوتے ہیں دوسرا پرانے عبیشل کرمینل میں اس میں ایک ایک خوف آپ ذرا سے مضامت کرتے ہیں وہ پینک پر آپ کو گولی مارتے ہیں اور گولی آپ کو اوپر اس لیے لگ جاتی ہے کہ وہ بلکل آپ سے دو تین فٹ کے فاصلے بھی کھڑا ہوتا ہے اور یہ پیسٹل ہے ان کے پاس اب کراے گے پیسٹل والا رواج ختم ہو گیا کیونکہ وہ کسی زمانے میں پیسٹل کام سیدھ ہوتا تھا اب تو ہر بندہ ایک آن لائن آرڈر کرے صبح پیسٹل مل جاتا اس کو ویپن نہیں ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہے تو یہ صرف ہماری اس مانیٹنگ سے ختم نہیں ہوگا اس کے لیے بہت بڑی کمپین کے چلانی ہوگی تاکہ جو الیگل ویپن ہے یا اس کو سارے کو الیگل کر دیں یا سارا الیگل ویپن جمع کر لیں اس سارے الیگل ویپن جمع ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا الیگل ویپن جمع کیسے ہوتا ہے ایک دن میں تو نہیں ہوا ہوگا نا ہمارے سنا تھا کبھی کسی سے میں نے کہ کراچی اسلحے کے ڈھیر پہ ہے یہ ڈھیر ایک دن میں تو جمع نہیں ہوا اور کراچی کا ایک کونہ بھی محفوظ نہیں ہے کراچی کا ایسٹ ہو ویسٹ ہو نارڈ ساؤڈ سینٹرل ہر جگہ اس طرح کے واقعات ہر طرح کے اس طرح کی کاروائی بھائیا وہ غلیل بھی خطرناک ہے جس سے کوئی بندہ مر جائے تو پھر آپ اس اسلحے کو اس اسلحے سے کمپیر کرنا چھوڑیں یہ پتا کریں کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے بائی دوئے پتا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی راجہ عمر خطاب صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم تو انہیں کافی عرصے سے بچپن سے دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی عام پوسٹ پر رہے ہیں اور سی ٹی ڈی پولنس بہت ہی عام پوسٹوں پر رہے ہیں تو انہیں تو کراچی شہر کے چپے چپے سے وہ واقف ہوں گے کہاں پہ کیا کرائیم ہو رہا ہے کہاں پہ کیا چیز سپلائے ہو رہی ہے اب ٹائم ایکشن کا ہے اب ہمیں انفرمیشن دینے کا ٹائم نہیں ہے کہ جی کوریئر کے تھرو آ رہا ہے آن لائن بہت کچھ ہو رہا ہے آن لائن تو منشیات بھی بیچی جاری ہے اس کا کریک ڈاؤن کرنا آپ کا کام ہے اس پر ڈیٹیرنس رکھنا آپ کا کام ہے اس چیز کو روکنا آپ کا کام ہے اور سب سے بڑی بات اس شہر کے لوگوں کی جان بچانا آپ کا کام ہے اور یہ کہنا کہ جی پولس کو انفرم کر دینا تھا اگر اتنی بڑی رقم دے کے یہ کوئی عذر یہ کوئی جواز نہیں ہوا یا یہ کہنا کہ میڈیا شور بچا رہا ہے یا یہ کہہ دینا کہ اگر یہاں پر رمضان میں کاروباری ایکٹیوٹیز بڑھ گئی ہے تو پھر کرائم بھی بڑے گا آپ ان گھرانوں میں جائیں مجھے نہیں ابھی تک نظر آئی کوئی بڑی شخصیت کسی بھی ایسے گھرانے میں جہاں کا پیارا جہاں کا جوان بچہ چلا گیا اس ماں کو دلاسہ دینے یا اس سے بات کرنے میں نے نہیں دیکھا کہ اس حکومت سے کوئی بھی ماں پر عالی شخصیت پہنچی ہونا نے داز رسی کی ہو عید کا موقع ہے اندازہ لگائیں کہ ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی اصل میں روز روز جانا پڑ جائے گا نا پھر صدق کیونکہ روز روز اس شہر سے ایک لاش دو لاشے تی لاشے اٹھ رہی ہیں اور یہ جوان یہ آپ دیکھیں یہ چھے بھائیوں کا ایک بھائی کوئی کوئی کسی بیٹی کا باپ کوئی کچھ کوئی کچھ اتنی زیادہ جوان لاشے اس شہر سے اٹھی ہیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اس شہر میں کہ جس کو روسل بلاد کبھی کہا جاتا تھا جس اس کو شہروں کی دلھن کہا جاتا تھا اس شہر میں بچے جوان کرنا کتنا مشکل کام ہے اور ویسے ہی اتنی خراب حالت ہے کوئی کسی کام سے باہر ہے کوئی اب دیکھ لیں زیادہ تر یہ میڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں گولی یہ نہیں دیکھتی کہ کون امیر کون غریب لیکن جو مر رہا ہے اس شہر میں وہ کوئی فوڈ رائیڈر ہے کوئی پیکنڈ ڈروپ کی سروس دے رہا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے کوئی کسی کی پیمنٹ لے کے آ رہا ہے ہے کوئی شہر میں امن و امان والا غالباً نہیں ہے اور یہ تو چلیں بڑی رقم تھی ایک موبائل کے لیے جو کچھ ہزاروں کے عوض وہ بکے گا اور ایک رائیڈر کے پاس تو کوئی بہت ہائی فائی فون بھی نہیں ہوگا وہ اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہوگا اس کا موبائل اور اس کی جان دونوں چلی جاتی ہیں اب آئی جی سن غلام نبی ممن ظاہر سارے ایشو پر بھی وہ بات کر رہے ہیں اور ہماری گزارش پلس سے اور سندھ حکومت سے یہ ہے کہ خدارہ ہوش کے ناکن لیں عید تو خیر اب سر پہ آ گئی جن کی عید برباد ہونی تھی وہ ہو گئی لیکن آپ اس چیز کو روکیں اور پورا رمضان پورا رمضان لوگوں کی یہ شکایت رہی کہ وہ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور نہ صرف مارکٹس میں بلکہ اپنے گھر کی دہلیز پہ وہ محفوظ نہیں ہے اچھا ہم اسی بیچ ہم وزیر داخلہ سے جو ہے زیال انجار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے جو کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی انہوں نے اس چیز کا دعویٰ ضرور کیا تھا کہ اب معاملات بہتر ہوں گے نہیں ہوئے معاملات سر معاملات بہتر نہیں ہوئے ہیں معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ کراچی سے لے کے کچھے تک جن کی حفاظت جن کرنی آئی جی سندھ غلام نبی میمن وہ کہتے ہیں کہ کچھے میں سوشل میڈیا بند نہیں کرا سکتے سائبر کرائم کو ریفرنس بھیجے ہیں کچھے میں اسلحہ کون پہنچا رہا ہے سی ٹی بی کو یہ پتہ کرانے کا ٹاسک دے دیا ہے کچھے میں انٹیلیجنس بیسٹ پولیس آپریشن کیا جاتا ہے اور سندھ پولیس کے لئے جدید اسلحہ خرید رہے ہیں فائنلی انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس کے لئے جدید اسلحہ خرید رہے ہیں آپریشن کے لئے جدید گاڑیاں بھی دی جا رہی ہیں پوائلی دہشتگردی کی روک تھام کے لئے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا تو کم از کم چلے اس چیز میں تو ہمارا اجتہاد ہوا کہ فوکس کرنا پڑے گا اور زیادہ فوکس کرنا پڑے گا یہ ریلائزیشن تو ہوئی اب گھوٹ کی شکارپور کشمور ان کا کہنا تھا کہ ہر قیمت پر یہاں پہ ہم آمن چاہتے ہیں اور پولیس اگر اچھے کام کرے گی تو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اچھا یہ بھی کہا کہ اگر ہم ڈاکووں کو چیلنج کریں گے تو مسائل کا سامنا بھی ہوگا سکھر رینج میں کوئی مقوی ڈاکووں کے پاس نہیں اور کچھے میں صرف بدماش نہیں شریف لوگ بھی رہتے ہیں اس لئے کچھے میں انٹیلیجنس آپریشن کرتے ہیں تو بھئی آپ جو بھی طریقہ کار اپنائیں آہ انٹیلیجنس آپریشن کی بنیاد پر لیکن اب اس کا حل نکلنا چاہیے کیونکہ ہمیں جو تعداد معلوم ہوئی تھی پولیس اگر کہہ رہی کہ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے پیڑے گا ہمیں پتا چلے یہ پولیس کی نفری زیادہ ہے یہ کوئی دو سو سے دھائی سو کی تعداد میں غالباً یہ اسی چیلنج کی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھے کے ڈاکووں سے اوپر والے ٹیر ہے نا اسی کی بات کر رہے ہیں خیر ہم نے کوشش کی کہ وزیر داخلہ زیا لنجار صاحب سے بات کرنے کی ان کا ایک میسیج آیا ہے ہمیں ان کا کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے میں وہ آویلیبل ہوں گے تو زیا صاحب ہم آپ سے آدھے گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ رابطہ کریں گے اور جاننے کی کوشش ضرور کریں گے کہ اب عید قریب آ رہی ہے جن کی عید خراب ہونی تھی ہو گئی ہے اور جو رہ گئے ہیں شہری اس کے ان اس شہر کے ان کی عید خراب نہ ہو اس کے لئے ان کے پاس کیا پلان ہے اور سیچویشن جو ہے کراچی کی بہت خراب صورتحال ہے اس معاملے پہ ہم تو اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے اچھا یہاں میں میں منشن کرنا چاہوں گی کہ کراچی میں جی ستر فیصد جو غیر قانونی اسلحہ ہے وہ آن لائن آ رہا ہے یہ انچارڈ سی ٹی ڈی نے انکشاف کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کچھے کے علاقے سے زیادہ کراچی میں صورتحال خراب ہے تو یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ اس لیے میں منشن کرنا چاہ رہی تھی کہ تاکہ جب ہم بات کریں وزیر داخلہ سے اور پھر وہ یہ جب کہتے ہیں کہ ہائپ ہے تو ان کی اپنی پولس تو کچھ اور ہی ہمیں حقائق بتا رہی ہے تو اس پر ہم ان سے ضرور بات کریں گے یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ونس اگین باب ہائی کورٹ چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب روپنے کی درخواست لاوات ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے اسی والے سے بات کریں گے اپنے دنوں حسین احمد چودری سے جی حسین آگا کیجئے آہ جی دیکھیں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخابات جو کہ کال ہونے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے پانچ سینٹر نے ساماد آئی کورٹ سے رجوع کیا تھا چیف جسٹر سامر فاروق نے افتدائی دلائق سننے کے بعد سیسا محفوظ کیا تھا اور اب ان کی درخواست پی ٹی آئی سینٹر کی وقابل ساماد قرار دے دی گئی ہے اس پر اعتراضات جو لگے تھے وہ دور کر دیئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے تاہم عدالت نے تاریخ جو ہے وہ نہیں دی کہ یہ نوٹس کب کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ آج ہی یہ درخواست دائر ہوئی تھی اور صدا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کو بھی بلایا جائے اور الیکشن جو کل ہونے جا رہا ہے اسے روکا جائے تاہم عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب پہن لیا ہے جی بہت شکریہ حسین عمد شہدری سوالے سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے چیلیں تو یہ تو کچھ معاملات تھے جو ڈیبلیپنگ سٹوریز ہی آپ کے ساتھ چیئر کی ہیں اب ذرا ہم سینٹ کی طرف چلتے ہیں اور سینٹ میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ انتخاب ہونا ہے چیئرمن سینٹ کا اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا تو ایسے میں صدر مبلکت آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل چوون ون کے تحت سینٹ کا اجلاس کل صبح نو وجہ طلب کر لیا ہے اور اجلاس میں نو منتخب سینٹر ظلف بھی اٹھائیں گے کل ہونے والے سینٹ اجلاس میں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے رابطے تیز کر دی ہیں یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے لیے خصوصی کمیٹی بھی متحرک ہو گئی ہے اور ایک بقاعدہ طور پر لاحعمل تشکیل دیا گیا ہے تو پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے شہری رحمان وہ یہ کہتی ہیں کہ یوسف رضا گلانی کو سینٹ پر واضح حمایت حاصل ہے اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کل ہم واضح برطری ثابت کر دیں گے عوام اور کارکنان کل زیال امیدوار کے چیئرمن سینٹ بننے کا جشن منائیں گے اب سینٹ کی تیرس نشستوں پر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن گئی جس کے سینٹرز کی تعداد ہے چوبیس پی ٹی آئی کے سینٹرز کی تعداد انیس جبکہ مسلم اگنون کے سینٹرز کی تعداد بھی انیس اب ایسے میں تحریک انصاف نے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کو غیر آئینی بھی قرار دے دیا ہے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہاؤس نامکمل ہے خیبر پختفا کے سینٹرز کے انتخاب کے بغیر چیئرمن سینٹ کا انتخاب آئین کے خلاف ہے چیئرمن سینٹ کی غیر موجودگی میں سینٹ غیر فعل ہے بلکل اور یہ ساری صورتحال ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیٹری سینٹ نے دباؤ میں آ کر از خود آئین کی تشریح کر دی تو آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں طابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمہر دلشاد صاحب کمہر دلشاد صاحب بتائیے گا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کل جو ہونے جا رہا ہے انتخاب چیرمن سینٹ ڈیپٹر چیرمن سینٹ کا آئین میں کیا کہتا ہے اس حوالے سے کیونکہ تحریکن صاحب یہ کہہ رہی کہ کیونکہ کے پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے آہ الیکٹرول کالج وہاں سے مکمل نہیں تھا تو پھر کیسے آہ یہ دونوں انتخاب ہو سکتے ہیں تو آپ ذرا بتائیے گا اس کی ڈیٹیل اس میں سب سے بڑی جو ہے آئینی جو پرویجن ہے آئین کا آرٹیکل سکسٹی جو ہے وہ بڑا واضح طور پر ہے اس میں کہا ہے کہ ابھی ہاؤس کو مکمل ہونا چاہیے ہاؤس شوڈ بی می بی کانسٹیٹوٹڈ یعنی مکمل ہونا چاہیے یہ لفظ ہے اس کے آئین کے آرٹیکل سکسٹی کے لیکن برحال اب چونکہ اس میں دو رائے پائی جاتی ہے اسے پہلی تو رائے یہ ہے کہ ان پرنسپل اگر دیکھا جائے تو ہاؤس مکمل ہے وہ اس لیے کہ خیبر بختول فان کے بارہ سینٹر جو ہیں جو دو ازار اکیس میں جو جو بقیادہ الیکٹ ہوئے تھے چھ سال کے لیے اب ان کو تین سال ان کے لیے برقرار ہے ان کے بارہ جو سینٹر جو ہے خیبر بختول رخواہ کے اس وقت اپنے سینٹر میں نمائندگی کر رہے ہیں خیبر بختول رخواہ کی اب ان کے گیارہ جو ہیں نششتے وہ کھا لی ہیں کہ ہر سوڑے کی تیئیس نششتے ہوتی ہیں تو تیئیس میں سے گیارہ نششتے جو ہیں اس کا انتخاب نہیں ہو سکا کیونکہ اپنے سپیکر کا الیکشن کمیشن کے درمیان میں وہ چل رہی تھی آئین اور قانونی پرویجن کے حساب سے بیعت چل رہی تھی جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اس الیکشن کو سینٹر کے الیکشن کو موخر کر دیا اب لیکن جہاں تک اگر چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کے انتخاب کو اگر ہم دیکھیں آئین اور قانون کی روشنی میں تو ہاؤس مکمل ہے ہاؤس اور جو ہے خیبر بختول خان کے بارہ نمائندے موجود ہیں اس لحاظ سے یہ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب ہو سکتا ہے آئین کی مطابق لیکن اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جو شیڈول جاری کرے گا وہ اس میں جو کا رولز اور بیجنس ہیں جو سینٹ کے رولز ہیں سینٹ کے رولز اور پروسیزرز ہیں اس میں یہ اخترار سیکسٹری جو ہے وہ شیڈول جاری کر سکتا ہے جیسے کہ پہلے دوہزار اکیس میں جب الیکشن ہو رہا تھا چیئرمن کا آپ کو یاد ہوگا صادق صدیرانی صاحب کا اور یوسرزا جلانی کا تو اس کا جو شیڈول جاری کیا تھا وہ سیکسٹری سینٹ نے جاری کیا تھا اور اس کے پریزیرنگ آفیشن تھے سید زیفراری شاہ کیونکہ چیئرمن کا انتخاب تھا اور صادق صدیرانی تو صدیرانی کی قصر پہ تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے حکومت پاکستان پریمیسٹر کے ادوائز پر پریزنٹ میں عیساق ڈار صاحب کو پرزیرنگ آفیشن کر دیا ہے تو اب یہ جو الیکل جو حالف لیا جائے گا وہ بھی عیساق ڈار صاحب کی کیسے بائی ہوگا اور ایک چیز صحیح ایک چیز اور کہ اب یہ آئین کے مطابق شیمن اور ڈپٹی شیمن سینٹ کا انتخاب سینٹ کی اندرونی کاروائی ہے تو کیا پارلمنٹ کے اندرونی کاروائی چیلنج ہو سکتی اطالت میں یہ ہمارا جو آرٹیکل ور سکٹی سکس ہے اس میں لکھا ہے جب یہ اس میں کسی حضارت میں وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن برحال اپیل تو کی جا سکتے ہیں اپیل کے راستے کھلی ہوتے ہیں سپرم کورٹ پاکستان ہو یا اسلام آز ہائی کورٹ ہو تو وہ وقت نائنٹی نائن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف زاکلاری کے جو پیپر ساتھ جو ریجیکٹ کیے تھے تو سید زفر علی شاہ نے تو اس پر بھی اپیل کی گئی تھی اسلام آز ہائی کورٹ رہے اور وہ اسلام آز ہائی کورٹ رہے اپیل خارج کر دی لیکن برحال اپیل ہو سکتی ہے اگر قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی جو کاروائی ہو تو اس پر اپیل کرنے کے تو ہر لمحے ہر شہری بھاک حاصل ہے اپیل ہو سکتی ہے پٹیشن داخل ہی ہو سکتی ہے اچھا آپ نے کہا کہ جو سینٹ کا ہاؤس ہے وہ کمپلیٹ ہے لیکن ظاہر ہے جو سینٹر ریٹائر ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے سینٹر جو ہے وہ ان کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ معاملہ ہم نے کیا پی میں ہوتے نہیں دیکھا اس کے ایک ڈیفرنٹ ریزن ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس کمپلیٹ ہے کیونکہ ہاؤس تو اسی صورت میں مانا جائے گا کہ جب جو ریٹائر ہیں ان کی جگہ پر نئے سینٹر آ جائے یہ عبام ہے آپ ضرورت فرما رہی ہیں اس میں عبام ہے ہماری آئین میں ہر آرٹیکل میں کوئی نہ کوئی امگریٹی پائی جاتی ہے ہمارا آئین کلیر نہیں ہے اس میں تو کلیر ہے نا کہ ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے اس پہ تو کلیر ہے نا آئین اس میں تکلیر اس میں ہاؤس لکھا ہے کہ کمپلیٹ ہونا چاہیے لیکن چونکہ دمائن کی موجود ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے اسلام آزہائی کورٹ پہ انہوں نے ریٹ داخل کر دی ہے لیکن میں نے ایک بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ جو حامد خہ نے جو الیکشن کمیشن میرے دکھل رہے تو میں نے حامد خہ کو پیغام دے جا کہ الیکشن کمیشن کا تو اس الیکشن سے کے سروکاری نہیں ہے خواہ چیئرمن سینٹ ہو اس میں تو الیکشن کمیشن کا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا یہ تو ان کی اپنے رول کو کہتا ہے دوشی رول جاری کرتے ہیں تو جائے لیکن اسلام آزہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ داخل کر دی ہے اور اب اسلام آزہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے گی لیکن اس میں آئین میں عبام ہے آپ دوسرہ باری چال میں نے یہ نہیں کہا عبام ہے میں آپ سے کلیرٹی پوچھ رہی ہے تینک سو مجھ کپر دلشاہ صاحب ہمارے سے تھے اور آئین تو یہ کہتا ہے جی ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے ہاؤس جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ کے پی میں الیکشن نہیں ہو سکے تو لیٹسی اب کیا یہ معاملہ پھر سے ایک اور معاملہ عدالت جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے آلریڈی ایک پیٹیشن تو ہے اس سے شکل اچھا آہ کراچی والے کبھی بھی ان کو پکنک کرنی ہوتی ہے تو وہ وغیرہ تو جاتے ہی ہیں لیکن تھوڑا سا وہ اور ٹرائے مارتے ہیں گڑانی چلے جاتے ہیں ایت سے پہلے آپ کو پکنک کی باتیں آدھ آ رہی ہیں چھٹیوں سے پہلے پکنک کی باتیں آ رہی ہیں ایت سے پہلے ہی ہونی چاہیے نا تو ہم ذرا آپ موڈ بھی چینج کر لیتے ہیں ہم نے اتنی زیادہ سیریز باتیں کی ہیں تو لیکن میرا مقصد یہاں پہ پکنک کا بالکل بھی نہیں تھا میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے اس ملک میں لیکن ہم اس پوٹنشل کو پتہ نہیں کب استعمال ہوا یہ ہے کہانی ہے کہ گڑانی کے ساحل پہ آج جو مشہرے تھے وہ گئے اپنی روٹین پہ وہاں انہوں نے ایک نایاب ویل مشلی دیکھی ہے اب آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ ہماری گڑانی کے منظر سوچیں یہ اندرون بلوچستان نہیں ہے کہ جب دور درازتی سے گڑانی مطلب کراجی سے کتنا ڈیڑھ گھنٹا ہے ڈیڑھ گھنٹا دور ہی ہوگا گڑانی اور وہاں اور ایک اور چیز یہ جو ان کو ویل مشلی نظر آئی ہے یہ ڈیپ سینے بھی نہیں ہیں اگر ہم اس کو ایک اور جو فوٹیج یہ دیکھیں it's so clear ساحل آپ کو کتنا قریب نظر آ رہا ہے ساری امارتیں نظر آ رہی ہیں ساری وہ نظر آ رہی ہیں تو یہ نایاب ویل ہے ویسے تو پاکستان میں انڈینجرڈ سپیشیز ہیں اریبین ہمپ بیک ویل جنہیں کہتے ہیں وہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں جو کہ بڑی تھوڑی تعداد میں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور یہ قسم جو ہے یہ آج نظر آئی ہے صورت منظر ہے یہ اور کیمرے کی آنکھ نے اسے محفوظ کر لیا ہے سو کیا بات ہے مچھلی جی سائل سمندر سے دو سے تین کلومیٹر دور گہرے سمندر میں دیکھی گئی گہرہ بھی نہیں بلکہ یہ سفر کرتی ہوئی دیکھی گئی سو ہم اب آکے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے جی اس فیلڈ کو لے کے مرین جو ایک پوری دنیا ہے اس میں بہت کچھ ہے ڈسکور کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا آپ نور سے شروع کریں جہاں پہ بلند ترین پہاڑ اور ان کی چھوٹیاں اس سے پھر نیچہ ہیں تو جھرنے آبشار گلیشئر بف اس سے اور نیچہ ہیں تو ہمارے میدانی علاقے اتنے سرسپ اور جب آپ اس کوشٹل پٹی کی بات کرتے ہیں صدف مختلف ممالک میں ویل واشنگ کا جو ون دے ٹور ہے do you know how much it costs یہ دھائی سو سے چار سوڑ ڈالرز کا ایک دن کا ٹرپ ہوتا ہے جس میں آپ کو شپ پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ کو ویل دکھاتے ہیں ہم تو آپ کو فریم میں دکھا رہے ہیں ایک بیوٹیفول ٹوریسٹ سپورٹ اس کو بنایا جا سکتا ہے لیکن ہمارے آجی لوگ کیا کرتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں انتظامیہ بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے اور آپ دیکھیں پانی کا کلر بھی انتہائی خوبصورت ہے کلیئر پانی ہے آپ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت اور کلیئر پانی ہے یہ تو ہم نے ایک چیز دکھائی ہے میرا ایکسپیرنس ہوا تھا یہاں ہی کراچی سے دوسری طرف جو ڈیڑ گھنٹے کی طرف وندر ہے اور ڈام ایک بڑا خوبصورت ہے وہاں پہ ڈالفنز ہیں اور اتنی زبردست ہیں اب ڈالفن واش ویل واشنگ کیا کچھ کر سکتے ہیں نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں جی ٹورزم یہاں پر بڑھے تو ٹورزم بڑھانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ہماری ملک سب کچھ ہے چاروں موسم ہے ہر طرح کی آپ کو یہاں پہ مزاج بھی ملیں گے کلچر بھی ملے گا تو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ونس اگین اور ایک بڑی تشویشناک انفومیشن اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ اسوسییشن آف ایڈریارٹک کے مطابق پاکستان میں یومیہ ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو قابل علاج بچے اس لیے مر جاتے ہیں کہ یہاں سرجنس کا فقدان ہے سو پیڈریارٹک اسوسییشن کے مطابق پاکستان میں ہر روز تقریباً سات ہزار بچے مختلف بیماریوں کے باعث جانبھک ہوتے ہیں جن میں سے ڈیڑھ سو جن میں سے تقریباً ڈیڑھ سو بچے ایسے ہیں جنہیں مختلف پیدائشی نقائص کا سامنا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد آپریشن یا سرجی کے ذریعے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کے سرجنس کی تعداد دو سو سے بھی کم ہے اور اسی باعث یہ ننے مہمان اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں پیدائشی نقائص کے علاوہ حادثات اور گردے میں پتھری کینسر دیر اور بیماریوں کے لیے بھی بچوں کے سرجنس کی ضرورت ہوتی ہے مگر بچوں کے سرجنس کی یہ شدید قلت ہے اس باعث پاکستان میں ہر سال امام کو سالانہ بتا رہے ہیں تقریباً چھبیس سے ستائیس ہزار بچے جامعہ ہو رہے ہیں تو اب یہ سیٹویشن کیوں کریئٹ ہوئی ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس پر گفتگوی لے کے ہمارے ساتھ موضوع ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ پاکستان پیڈیارٹرک ایسی ایشن ڈاکٹر واسیم جمالوی صاحب ڈاکٹر واسیم تینکیو سو مچ فور جوائننگ ہیس ٹوڈے بتائیے گا سرجنس کی اتنی کمی ہے اتنی زیادہ کہ روزانہ کے بنیاد پہ ڈیرھ سو بچہ مر رہا ہے پاکستان میں جو جس کی علاج ہو سکتا ہے بہت شکریہ جی کے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لئے بلائے گیا ہے ایکچلی دیکھیں ڈیرھ سو بچوں کی حلاتہ پر ایک سکر ہے کہ ایسسیشن آف پاکستان پیڈیارٹک سرجنس جو ہیں ان کے جو صدر ہیں انہوں نے کیا تھا اگر لیکن ہم پورا اوورویو دیکھیں تو یہ پچھلے کچھ سالوں میں ایسسیشن جو پاکستان پیڈیارٹک ایسسیشن ہے وہ اس بڑا گیاری نظر رکھی ہوئی ہے کہ ڈاکٹرز کی سللت تو پاکستان میں ڈیفرینٹلی ہے اور پیڈیارٹک سرجنس کی بھی ہے اور جو ریشو ہونا چاہیے اس ریشو کے حوالے سے اور زیادہ وہ ریشو کیا ہونا چاہیے کتنے بچوں پر ایک سرجن ہونا چاہیے جی تقریبا جو عبادی ہے اس میں ایک ڈاکٹر ایک ہزار پاپولیشن پر جنرل ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن تقریبا پانچ ہزار سے دس ہزار تقریبا پاپولیشن پر جو ہے ایک پیڈیارٹک داکٹر ہونا چاہیے اور اس کی ڈبل پر جو ہے ایک پیڈیارٹک سرجن ہونا چاہیے یہ تو ایک جنرل ریشو ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے دس سالوں میں پاکستان میں موٹیلیٹی کی جو وہ بچوں میں موٹیلیٹی ہے جو مرنے کی شرعہ ہے وہ کم ہوئی آلدھو کہ ہمارے دوسرے ممالک جو کہ ہمارے پورتی ممالک ہیں جو سار کنکلیز ہیں اس سے ہمارا ریشو اتنا پورمیسنگ نہیں ہے جتاں ہونا چاہیے لیکن ہم پہلے یعنی اگر میں آپ کو اپنا سوچا ڈیٹا بتاؤں دو ہزار سترہ اٹھارہ میں انڈر فائیو موٹیلیٹی ایک سو بارہ پر تھاؤزنڈ لائف برس لیکن اب وہ 50% لیٹیوز ہو کے 67 پر تھاؤزنڈ لائف برس جو کہ انڈر فائیو موٹیلیٹی تو ڈیفینیٹی ہم نیچے آ رہے ہیں لیکن پورے دنیا میں یہ اب ڈیوڑ ڈیوڑ پی کرتا ہے جیسے ہمارے ستار کنکلیز ہیں اس میں کسی کنکلی میں یہ 26 پر تھاؤزنڈ لائف برس اور جو بیسٹ کنکلیز ہیں یہ سیچویشن تو مزید بہتر ہو سکتی ہے موٹیلیٹی ریج کم ہو رہا ہے اگر سرجن کی تعداد مناسب ہو اس میں کیوں کمی ہے کیا وہ جوہات ہیں اس طرف اپٹیٹیوڈ رہی ہیں کیا بتائیں گے یہ ایک سب اسپیشلیٹی میں آتا ہے سرجری ایک سرجری پھو اس میں پیڈیٹک سرجری تو لوگوں کا جو رجان ہے اب تو پھر بھی پیڈیٹک سرجن پہلے سے زیادہ ہیں لیکن اگر آپ دک سال پہلے کا دیکھیں تو پیڈیٹک سرجن آتے بھی 50 پرسنٹ لیکن ابھی بھی سرجنس کو آ رہے ہیں جنرل سرجنس آ لے لیکن پیڈیٹک سرجنس بننے کی وہ رفتار نہیں ہے جس کی کہ پاکستان کو ضرورت ہے اب برین برین کا بھی اس سے تعلق ہے جب یہاں کا نوجوان ڈاکٹرز پڑھ کے باہر چلا جاتا ہے کیا اس کا بھی لنک ہے اس سے کوئی بلکل یہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ یہاں کے نوجوان جو ہیں پڑھ کے جب عزیز کرتے ہیں تو بہت سارے جو لڑکے ایسے ہیں بچے ایسے ہیں لڑکے لڑکے کیونکہ باہر جانے کا پلین کرتے ہیں اور اچھے کھاتی ہماری ایک پاپولی سنٹ ہے وہ بھی بہت جا رہی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے اور وہاں سے پھر واپس کچھ لیکن واپس آنے کا ریشو جا ہے وہ قدریں کم ہیں ایسے ہیں پیرٹی یہاں سے بہت جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر پہسین صاحب تو حکومت کیا کر سکتی ہے کیسے اس طرف انسینٹیف دیے جا سکتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں حکومت اس طرح میں جو کام کر رہی ہے وہ تو ڈیفنیسٹی پر اپنے سوہ سے پر رہی ہوگی لیکن یہاں پہ جاپس جنریٹ کرنی ہوگی یہ ڈیفرنٹ ایلیاز میں ہماری اجازے ہم سرجلی کی بات کرتے ہیں سرجلی اگر ہم سرپ اپنے لوکل شہد کراکی کی بات کرتے ہیں کچھ پرائیویٹ ہوسکٹر جو ایک دو چند پرائیویٹ ہوسکٹر ہے اور دو تین گورنمنٹ ہوسکٹر ہے جہاں پہ بچوں کی سرجلی کی سہولت موجود ہے موجود ہے لیکن اگر کراکی میں اسکالوں کی تعداد دیکھیں تو وہ کئی سو میں ہوگی جو کہ اچھے اسکال میں ہی دیمے شامل ہے لیکن وہاں پہ بچوں کی سرجلی کی سہولت موجود نہیں ہے سرجلی کے لیے گلٹی کے چند اسکال ہیں جہاں پہ بچوں کو رہ پر کیا جاتا ہے سرجلی کیا جاتا ہے تو اگر یہ تین میں اہلے گی ڈاکٹرز زیادہ زیادہ بہنے دیدو سرجلی کیسے ہوں اس کے لیے گیرے شامل میں آنے پہل میں یہ سکتا ہے کراکی کا ڈیٹا ہے بچوں کی اندر ہی ملٹیپل شہر ہیں جہاں پہ یہ دوکٹرز بہنے جائیں ہیں یعنی یہ کہ دوکٹرز میں یا جاتے ہیں بیوڑی کے ایڈاکٹرز وہاں پہ بھی ایک سے دوکٹرز میں کم سے کم ہوتے کم اوٹرلی ریکر کر دے گیرہ تو اس میں بھی ریپ چانسل اچھے ہیں چیلے دینکیو سو مچ ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے یہ بہت عام ایشو ہے اور اس پر ظاہر ہے ہر ایشو وہ ایسا جس میں کسی کی جان انوالف ہو وہ بڑا ضروری ہے اس پر حکومت کا غور کرنا اور کیوں سرجنس کے کمیے یہ پتہ لگانا بھی ضروری ہے بہت سارا نوجوان یہاں سے باہر جا رہے ہیں خاص طور پر جو پیڈیارٹک سرجنس ہیں وہ ان کی جو ہے اتنی زیادہ کمی ہے اور اس کا یقینا بالکل ایک جیسو آپ نے منشن کی کہ برین رینج سے بھی تعلق ہے اور دوسرا اگین پالیسی کہ اگر کسی فیلڈ میں اس طرح کی جو سپیشیلٹی ہے اگر وہ کم ہوتی جاری ہے تو اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے اب وہ ڈاکٹر ساب نے دکھا کہ موٹیلٹی ریٹ کم ہوتا جارہا ہے but is it satisfactory کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کم بھی ہو رہا ہے تو وہ کس ریٹ کس آپ سے کم ہو رہا ہے اور یہ صرف ایک شہر کا مسئلہ نہیں it's all over پاکستان تو پھر کیسے اس کو منیج ہوگا اب یہ تو پولیسی سازوں پر یہ کہ وہ کس طریقے سے اس کو منیج کرتے ہیں سو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا السلام علیکم Welcome back once again پانچ بج گئے ہیں بلکہ پانچ بج گئے تین منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری یہ دو گھنٹے کی جو فلائٹ ہوتی ہے یعنی ہمارا دو گھنٹے کا شو آپ کے ساتھ ہوتا ہے روزانہ رمضان مبارک میں شام چار سے چھے بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ اور throughout the رمضان ہم نے کوشش کی کہ جو core issues ہیں ہم پر بات کی جا سکے اب تو بھئی بس اب یہ چار سے چھے کا ساتھ زیادہ نہیں رہ پائے گا یہ بھی ہے کچھ ہی دن رہ گیا اور اس سے یاد آیا ساتھ رہے گا لیکن چار سے چھے نہیں رہے گا چار سے چھے نہیں رہے گا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ بس اب تو رمضان کے آخری آخری دن ہے ایسے میں تیاری کی جا رہی ہے سعودی عرب میں چاند دیکھنے کے لئے جی ہاں عید الفطر کے چاند دیکھنے کے لئے سعودی عرب میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اجلاس کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا اور اس موقع پر سعودی سپریم کورٹ نے شہریو سے اپیل یہ بھی کیے کہ چاند دیکھ کر شہادتیں متعلقہ آثورٹی کو بیجیں عید بودھ کے روز ہونے کا امکان ہے سعودیہ میں سعودیہ میں بھی بودھ کے روز ہونے کا امکان ہے سعودیہ میں ہوگی تو پاکستان میں بھی ہوگی یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پر اچھا جی پاکستان میں بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں عید الفطر کی تیاری زور و شور سے جاری ہے اور شوال کا چاند دیکھنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر دیا گیا ہے تو مرکزی جو اجلاس ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور جو دیگر شہروں میں ہوتا ہے اس کو زونل اجلاس دہا جاتا ہے وہاں پر بھی بیق پاک اجلاس اپنے اپنے ٹائم کے مطابق جی وہ چاند دیکھتے ہیں اور شہادتیں گھٹی کی جاتی ہیں تو اجلاس کی جو مرکزی اجلاس ہے اس کی صدارت کریں گے مولانا عبدالخبیر آزاد اور اس کے بعد ناظرین گائرہ ہم بھی آپ کو اس کے طرح لائف دکھاتے رہیں گے اور آگا کریں گے اچھا فیصل ایسا بھی مطبعہ ہوا ہے کہ چاند دیکھنے کی جو رویت ہے اس پر بہت ڈلے ہو جاتا ہے ایک ٹائم یا ایک ایت تو ہماری ایسی گلدی کہ رات کو تین بجے بتایا گیا لوگوں کو کہ جناب آجید ہے لوگ جو ہیں وہ آرام سے بیٹ گئے تھے شاپنگ بھی کھونے سو گئے تھے سو گئے تھے جی ہاں اور لوگ پھر کس طرح اعتقاف سے پھر اٹھ کے بھاگے تھے اور ساری چیزیں لیکن اس بار قویم کان ہے بھئی چاند نظر آنے کے قویم کان ہے پیسہ محفوظ تو نہیں ہوگا فارم پہ تالیس سے تالیس والا چاند تو نہیں آئے گا لیکن اب ہوا یہ کہ جی ایت آ رہی ہے قریب اب چاند ہو نہ ہو لیکن ایت بہت قریب آگئی ہے ایک یا دو دن رہ گئے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ اپنے اپنوں میں عید بنانے کے لیے لوگوں نے بس اڈو کا رخ کر لیا ہے انٹر سٹی باسس ٹرانسپورٹ کے ذریعے روانگی کا سلسلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے تیز گزشتہ برسوں کی طرح روہ سالوی عید الفطر قریب آتے ہیں ٹرانسپورٹرز نے لیکن من مانا جو ہے قرائے میں اضافہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے صحیح بات ہے جب سارے مہنگائی سے عوام کو کہتے ہیں نا عوام سے پیسے نکلوار ہیں لوٹ رہے ہیں تو یہاں بھی مہنگائی ہے بہر جگہ مہنگائی ہے تو پھر یہاں بھی قرائے بڑھا دیے گئے ہیں اور جو من مانا قرائے ہوتا ہے نا وہ ویسے بڑا تنگ کرتا ہے کیونکہ مسافر جو ہیں ایک تو پہلے ہی وہ اتنا خرچہ کر کے اپنے شہر جا رہے ہوتے ہیں پھر انہیں مہنگے مہنگے قرائے بھی دینے پڑے ہیں تو بلیک میں بھی جی مل رہا ہے اس کے جو کیا کہنا چاہیے جو ٹکٹ ملتا ہے مسافروں کا کہنا ہے ٹرانسپورٹرز نے عام دنوں کے قرائے میں دو سو فیصد تک اضافہ کر دیا ہے سو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں جی مختلف شہروں سے ہمارے نمائی مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود ہے پنڈی باسدے سے موجود ہوں گے جانگیر خان اور لاہور سے ہے حسن عفیس اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے چاند نواب تو سب سے پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں بھئی چاند نواب ہم نے تو سنائے کہ یہاں پہ چاند نظر آئے نہ آئے لیکن جو مہنگائی کا چاند ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ من مانا جو ہے وہ کرایا وصول کیا جا رہا ہے یہاں پہ بتائی کیا سیچویشن ہے جی بالکل آپ دیکھیں کہ کرایا جو ہے وہ لوگ جو ہے چاند تو آگیا ہے نظر یہاں پر سارے مصابتوں چاند نظر آگیا ہے چاند نواب نظر آیا چاند نظر نہیں آیا لیکن عید تو ہے دو دن بعد ہوگی اور لوگ اپنے پیاروں میں عید منانے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آبابی آبائی شہروں کو پہنچ جائے تاکہ اپنے پیاروں میں عید منائیں لیکن کرایا جو ہے حیدر آباد کا کرایا جو ہے وہ جو آٹھ سو روپے تھا دو ہزار روپے لیا جا رہا ہے سکر کا کرایا چھے ہزار روپے لیا جا رہا ہے اسی طرح لڑکانہ کرایا جو پانچ سے چھے ہزار روپے لیا جا رہا ہے بات کی جائے کوئی ٹاکی تو چھے ہزار آٹھ ہزار روپے اسلام آباد کا کرایا جو پانچ ہزار روپے تھا آٹھ سے دس ہزار روپے لیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ عید ہیں وہاں سے خالی آتے ہیں اس لیے قرائے زیادہ لے رہے ہیں لیکن مسافر پریشان نظر آ رہے ہیں سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آبائی چہروں میں جا کر اپنے پیاروں کے ساتھ عید بنائیں لیکن ٹکٹ پر قرائے لکھا جا رہا ہے صبح وزیر ٹرانسپورٹ سرجل انام امن نے ٹیم میں بھی تشکل دی گئی ہیں جرمانے بھی ہو رہے ہیں لیکن جرمانوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے مسافر پریشان ہیں فیملیز پریشان ہیں ہر کسی کی خواہش ہے کہ قرائے جو پہے وہ لیا جا کر ڈبل قرائے دے کے یہاں سے چلے جائیں گے تو واپس جب عید کر کے جیب خالی کر کے آئیں گے کراچی تو کس طرح گزارا ہوگا پورا مہینہ گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ محنت مزدور اکنے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں کراچی میں جو آبائی شہروں کو جانا چاہتے ہیں بلکل آپ نے صحیح ہمارے سامنے تصویر کیچی کہ بھئی یہی منظر نامہ ہے یہی لوگوں کو مشکلات ہیں اب ذرا ہم لہور کا روک کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے حسن حفیث سے حسن بتائیے گا کہ اب جو شہری ہیں لہور کے اور خاص اپنے ملاری اڈو پر دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں کو جانے والوں کا رشت دکھائی دے رہا ہے یہاں بھی قرائے بڑھا دیے گئے کتنے فیصد بڑھیں اور کیا کہتے ہیں مسافر یہاں پر جیسے چاند نواف صاحب نے کہا کہ لوگ اپنے پیاروں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں تو لہور میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ لہور لوگ اپنے پیاروں میں عید منانے کے لیے صرف لاری اڈی کا رکھ کرتے ہیں ریلوی سٹیشن کا رکھ کرتے ہیں دونوں جگہ جو ہے وہ یہاں پر قرائےوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے من مانا قرائے لیا جاتا ہے یہاں پر جو لوگ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو روٹین میں جو قرائے ہوتا ہے وہ کٹ کر کے دوسرا کوئی چار سو روپے بڑھا رہا ہے کوئی پانچ سو روپے بڑھا رہا ہے کوئی تین سو روپے بڑھا رہا ہے تو یہ کوئی فگر نہیں ہے کوئی پرسنٹیج بھی نہیں ہے اپنی مرضی سے قرائے بڑھائے جاتے ہیں اپنی مرضی سے بورٹ لگا دی جاتے ہیں فلیکس لگا دی جاتے ہیں ہاں گزیشتہ روز زلہ انتظامیہ کی جانب سے چھاپا مار ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی جو کہ لاہور کے مختلف لاری اڈو میں جائیں گی اور چھاپا ماریں گی لیکن اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے کچھ جو لاری اڈے میں جو مالکان ہیں وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ جو چھاپا مار ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر لیں اور کچھ اگر ان کے جرمانہ آئید کیا جاتا ہے تو وہ جرمانہ دیتے نہیں ہیں پی نہیں کرتے تو بعد میں وہ جرمانہ ماف کروالیا جاتا ہے تو یہ صورتحالہ لاہور کے لاری اڈو میں اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی بڑی تعداد جو کہ مختلف شہروں کا رکھ کر رہی ہے وہ اس وقت ہے وہ رولتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھی کہ اب ذرا پنڈی چلتے ہیں اور جہانگیر خان موجود ہے ہمارے ساتھ جہانگیر پنڈی میں بتائیے کیا سیچویشن ہے لوگ یہاں سے بھی اپنے پیاروں میں عید کرنے کے لئے جانا چاہ رہے ہیں جو کہ کراچی لاہور والے ہی معاملہ ہے یا پھر یہاں پہ کرائے کچھ مناسب ہیں سیٹیں مل رہی ہیں یہاں بھی الٹی گنگا بے رہی ہے میں اس وقت موجود ہوں فیضاباد پہ جو رولپنڈی اسلام آباد کا سنگم ہے اسلام آباد رولپنڈی میں تین اہم مقامات ہیں یعنی بسٹے ہیں جی نائن کراچی کمپنی کا فیضاباد کا اور پیر وعدائی اڈا میں اس وقت فیضاباد میں موجود ہوں یہاں بھی الٹی گنگا بے رہی ہے لگے ہاتھوں لوٹا جا رہا ہے چونہ لگائی جا رہا ہے کوئی تیس فیصد کرایا زیادہ لے رہا ہے کوئی پچاس فیصد لے رہا ہے شکایات سامنے آ رہی ہیں شہری بڑی تعداد میں جا رہے ہیں یہ چونکہ پردیسیوں کا شہر ہے ملازمت پیشہ افراد کا شہر ہے تو شہری جو ہے وہ چونکہ کل سرکاری آخری دن ہے کام کا ورکنگ ڈے ہے لیکن اس کے باوجود آج ورکنگ ڈے میں بھی دفاتر جو تھے اس میں حاضر انتہائی کم دکھائی دی اور لوگوں نے جو سرکاری ملازمی نے بیشتر تعداد نے ایک آدھ چھوٹی فالتو لے کر وہ ایڈوانس پہ چلے گئے ہیں بڑی تعداد میں شہریوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے مختلف جو کوسٹرز ہیں بسز ہیں ہائی لیکس ہیں یا جو دیگر چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی ان کے اوپر شدید رش اس وقت دکھائی دے رہا ہے دوسری جانب سرکار خاموش دکھائی دے رہی ہے ٹریفک پولیس کے اضافی تو یہاں پر تائنات ہے لیکن جو آر ٹیو آفیس ہے ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی جو ہوتی ہے اس کا کوئی عملہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا جو چیک ان بیلنس رکھے اور وہی شکایات ہر سال کی طرح اب بھی آ رہی ہیں سامنے کہ پانچ سو فیصد کرایا زیادہ لیا جا رہا ہے جو پانچ سو کرایا تھا اس کا آٹسو لیا جا رہا ہے سیٹیں نہیں مل رہی ہیں ایڈوانس بوکنگ کرائی تھی لیکن ایڈوانس بوکنگ کرانے کے باوجود شہریوں کو اب سیٹیں نہیں مل رہی ہیں دوسری جانب ریلوے کی جانب سے سپیشل ٹرینے بھی چلائی گئی ہیں لیکن جو کربو جووار کے علاقے ہیں جو اٹک ہے چکوال ہے جیلم ہے مری ہے آزاد کشمیر اور ایون کے گلگل بلتستان کے جو لوگ اسلامواد راولپنڈی میں کارووار یا نوکری کی غرصے یہاں پر ہوتے ہیں ان کو روانگی میں اس وقت شدید مشکلات ہیں دھڑا دھڑ یہاں سے گاڑیاں نکل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بس اڈو پر جو رش ہے وہ کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا شہریوں کی شکایات اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ٹرانسپورٹ مافیا جو ہے یا ٹرانسپورٹ کے جو لوگ ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرلی مسنوات مہنگی ہوئی ہیں دیگر جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہوگی یہ سب کے پاس بہانہ ہے جی کہ مہنگائی ہے پیٹرل کے پرائس مہنگے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں مہنگائی کرنی پڑی تینکو سو مچ حسن عفیس جہانگیر ہمارے نمائندے صاحب تھے پنڈی سے اور ہمارے ساتھ چاند نواب تھے لہور سے آپ تینوں کا بہت شکریہ یہ صورت احال ہے بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی یہاں اپنے جو بڑے شہر ہیں وہاں سے جانا چاہتے ہیں چاہے کراچی ہو تو وہاں سے اندرون سنجھ جائیں گے لہور ہے تو پھر لہور کے قربوچوار بے اور خاص طور پر پنڈی اسلام آباد جو کہ ہے ہی پردیسیوں کا شہر وہاں سے تو لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں تو اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ تو ٹرانسپورٹرز کر رہے ہیں اپنی من مانی لیکن اب جو سیکیٹری ٹرانسپورٹ ایتھاریٹی ہیں وزیر ٹرانسپورٹ شہریل میمن کی ہدایت پر انہوں نے لیا ہے ایکشن اور عید الفطر پر اضافی کرایہ وصول کرنے والی چار سو اکتر گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی ہے اور ایسے میں مجموعی طور پر اضافی لیے گئے جو سات لاکھ چوالس ہزار سے زائد کرایہ تھا وہ مسافروں کو واپس کیا گیا ہے اچھا تو اضافی جو کرایہ لینے والوں کے خلاف ایک لاکھ پچھانمے ہزار کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے ہیں صدر ہائیوے اور دیگر بسردوں پر اضافی کرایہ وصولی پر کاروائی بھی کی گئی ہے منصفانہ مناسب کرایہوں کے تائیون کو یقینی بنانے کے لیے پرازم ہے یہ کہنا ہے شرجی لینام میمن کا ساتھی ہوئی کہتے ہیں جی شہریوں کی فلاو بہبود حقوق ہمیشہ سندھ حکومت کی اولین درجی ہیں اور ٹرانسپورٹیشن نظام کے لیے پرازم ہے جو شفاف موثر ہو اور مسافروں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات ہم جاری رکھیں گے سو اب بھئی لوگ تو شکایتیں پھر بھی کر رہے ہیں کہ دو سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے منمانی قیمت بصول کی جاری ہیں تو جرمانے کہاں ہوئے آخر یہ سمجھنا ضروری کہ کراچی سے جو ہم نے اندازہ لگایا تو مسافر تو دعائی دے رہے ہیں کراچی سے حیدر آباد زیادہ سے زیادہ آٹھ سو روپے کرایا ہے زیادہ روپے کرایا ہے سیدھا دو ہزار روپے کرایا اور سکھر تو مطلب سکھر تو کوئی نہ ہی جائے سکھر والا یہیں کراچی میں گزار لے چھے ہزار روپے کرایا یہ بھی کوئی بات ہے کہنا لی تو بہت ہی زیادہ کرایا جو ہیں وہ اوپر جا چکے ہیں اب جب بات مہنگائی کی ہوئی رہی ہے تو مہنگائی میں کیا کریں شاپنگ تو کرنی ہے اور اید تو منانی ہے اور اید کا اید کا ڈریس جی بڑا کہتے ہیں نا بڑا اس سے ہماری بچپن سے ایسی ایسوسییشن بن گئی ہے کہ اید اور نیا جوڑا نہ ہوتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں جی مارکٹس میں رانکے بھی ہیں لوگ میں کافی تعداد میں نظر آ رہے ہیں مطلب خریداریوں اب ضروری نہیں کہ وہ مہنگی مہنگی چیزیں ہی خرید رہے ہیں لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جی کہیں سے ہمیں کوئی سستا آئیٹم مل جائے تو بہاورپور والے جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے چیز کو مینجز کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شاپنگ اور خواتین کی شاپنگ شاد رات سے پہلے مقمل ہو جائے ایسا کبھی کو نہیں سکتا جیسے جیسے اید کے دن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے بازاروں میں خواتینگ گرش پڑھ رہا ہے کسی کو میچنگ جونلی کی تلاش ہے تو کسی کو میچنگ جوٹ کے وقت چھوڑیوں اور کچھ کو اپنے بچوں کے کی ریڈی میٹ سوٹ بھی خرید میں ہیں اتنی شاپنگ اور کم وقت بازاروں میں افرہ تفریر مقابلے کا سمایہ ایسا کسی شاپنگ بس ہو رہی ہے پہلے رمضان سے رکھوں جیسی تھے ابھی بیٹوں جو شاپنگ رہتی ہے خواتین کی لمبی لیسٹ اور مہنگائی کے وجہ سے دگانداروں سے بھاؤتاؤں کے دلچسپ ناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور کچھ خواتین نے تو ابھی اپنی اور بچوں کی خریداری مکمل کرنے کے بعد بچارے شوہروں کی ریڈی میٹ سوٹی کرتے ہیں ہم اپنی اور میرے سسٹرز کی ہو گئی ہیں اور جو بابنوں کی ان کے تو ریڈی میٹ ہی آئیں گے انشاءاللہ اور ابھی ہم مزید ہیں شوہر بچارے ایک طرف دیکھ بات کے ساتھ بچوں کو سماننے کی ڈوٹی نبا رہے ہیں وہیں دوسری طرف ان کی جیدیں بھی ہلکی ہو رہی ہیں کیمروین وسیم علی کے ساتھ اچھا جی اب بات ہو جائے پشاوری چپل کی بہت زیادہ فیمس ہے نہ صرف خیبر پختونخواہ میں بلکہ ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس میں نئے نئے نت نئے ڈیزائن آتے جاتے ہیں ہر سال کچھ نہ کچھ نئے اس میں ایڈ ہوتا جاتا ہے تو عدنان تاریخ ہمیں ذرا بتا رہے ہیں کہ اس عید پر پشاوری چپل کی کتنی مانگ ہے ایڈ تیاریوں میں خواتین کے ساتھ مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں پشاوری چپل کے سب سے بڑے مرکز نمک منڈی جانگیر پورا بزار میں ایڈ شاپنگ کے لئے بڑے بچوں سبی کا خوب رج بڑھ گیا ہے شہری شلوار کمیز اور ویس کورٹ کے ساتھ پشاوری چپل پہننا خوب پسند کرتے ہیں کیونکہ پشاوری چپل نہ صرف پائیدار بلکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت دیکھتی ہے پشاوری چپل پسند کر رہے ہیں پشاوری چپل کے اس بزار میں ایڈ شاپنگ کے لئے نہ صرف پشاور بلکہ کوہارٹ، مردان، سوابی اور پنجاب کے مختلف حضلہ سے بڑی تعداد میں شہری ایڈ کی شاپنگ کے لئے آ رہے ہیں پشاوری چپل ہے ابھی دیکھ رہے ہیں نہیں ملے ہیں تو ابھی لیں گے پختون سرزمین کی ثقافتی پشاوری چپل کے دلدازہ شہری نت نئے ڈیزائن پہن کر اپنی ایڈ کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے ایک نہیں دو دو جوڑے خرید رہے ہیں کیمرمن شکیل احمد کے ساتھ ادنان تارک ایر وی نیوز پشاور اچھا یوں تو بیسے سارا مہینے لوگ شاپنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شروع میں شاپنگ کر لیتے ہیں ہمیں رش میں جانا اچھا نہیں لگتا لیکن زیادہ در لوگ رش میں کیوں جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں کچھ نہ کچھ پرائیس ہیں وہ گر جاتے ہیں تھوڑا سستا ہونے چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں سو ظاہر ہے وہ جو ایک کہتے ہیں ان کے پاس پورا سٹاف آیا وہ ہوتا ہے اس کو آگے نکالنا بھی ہوتا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال بہت اچھا ہے نہیں نہیں ہوتا ہے پرائیس گر جاتے ہیں پرائیس گر جاتے ہیں پھر ہم باجمات آج چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پرائیس گریں میں اس انکشاف کو اب میں انویسٹیگیٹ کرنے ضرور جاؤں گا یہ باقی میں ایسا ہوتا ہے چلیں ٹھیک اب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ تو نہیں پتا لیکن اب چمن میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی ہے اور باقی ساری چیزیں لیکن جو بچوں کی عید ہے نا وہ شاپنگ کیسی جا رہی ہے چمن میں اس بارے میں اختر گلفان اپنی ریپورٹنا میں بتائیں گے گلفتر کے قریب آتے ہی ملک بر کی طرح سردیزلہ چمن میں بھی شہریوں کی ایڈ شاپنگ میں دلچسپی بڑھ رہی ہے ایک طرف اور عمر کے افراد ایڈ کی خریداری میں مصروف ہے تو وہی شکوا بھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی اروج پر ہے ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے ایڈ برکل قریب آجکے ہیں جبکہ بچے ہیں بچے تو مانگتے ہیں ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف بے روزگاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی تو ہے مگر کیا کیجئے بچوں کو عید کی شاپنگ کرانا بھی لازم ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ عید تو بچوں ہی کے لیے ہوتی ہے ان کی تیاریاں ہو گئیں تو سمجھیں ہم نے بھی عید منالی کیمرمین آیات اللہ کے ساتھ افترگو فارم ایر وائی نیوز چمن چلیں تو جب بات ہو رہی ہے شاپنگ کی اور پھر ہم بات کر رہے ہیں خواتین بہت زیادہ ظاہر ہیں ان کو کپڑوں کی ہوتی ہے کہ نئے کپڑے ضرور ہوں عید پر لیکن اصل میں جو بچے ہوتے ہیں اب بچے اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ وہ ماں باپ جو کپڑے دلا رہے ہیں اس پر ان کا اکتفانی ہوتا وہ اپنی پسند کا ہی کلر پہننا چاہتے ہیں اب دیکھیں جی اب رونقے ہیں رمضان کی اور عید کی رونقے بھی جب کس میں کپل ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ بڑا زبردست جو ہے اس کو انجوائی کرتے ہیں اچھا اب کراچی سے جو عشرت خان ہے انہوں نے ریپورٹ تیار کی ہے اور وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کس طریقے سے تمام تر معاملات ہو رہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہوتی ہی بچوں کی ہے لٹل پرنسز ڈھونڈ رہی ہیں پوپسورت فراغ جبکہ ننے راج کمار بھی کسی سے کم نہیں لگنا چاہتے اسی پر بچوں نے پوری ہی لسٹ بنا رکھی ہے جوتے ہو یا کپڑے جب تک آنکھوں کو نہیں بھاتے تب تک بچے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے شاپنگ تو صرف بچوں کی ہوتی ہے ہم تو ابھی بس ابھی بات پر کریں گے بچے بھی بھرنا وہ عید کے حوالے سے بہت زیادہ فرمائشے کر رہے ہیں اور جیسے سے عید پاس آرہی ہے ان کی چیزیں بھی بڑھتی جاری ہیں ماما بابا بزار جائیں اور خوب شاپنگ کروائیں بچوں کی عید کی تیاری آخر تک جاری ہے کیونکہ من پسند چیزیں بھی تو لینی ہے بچوں پارٹی کی عید کی شاپنگ بھی کسی سے کم نہیں کیونکہ ننے ستارے اس عید پر سب سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں کیمرمن محمد ادنان کے ساتھ شکھان اے آر وائی نیوز گراجی استعمال کر کے آپ کیا سے کیا بنا سکتے ہیں تو بیقیناً بڑا ریفریشنگ ہوگا ویسے ہی جی آپ سب کو لال شربت کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے لال شربت کو تھوڑا سا ٹویسٹ کریں اس کو کھولارڈا بنائیں بریک لیں دوبارہ آزر ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ونس اگین اور رمضان المبارک کے آخری آخری ایام ہیں کل یا پرسوں آخری افطار ہوگی اور اس سوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ رویت حلال کمیٹی کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی اسلام آباد میں اجلاس کرے گی جبکہ باقی جو شہریں وہاں پر زونل کمیٹی ہوں گی اچھا اس سے پہلے آج کی ہم نے شو میں کافی زیادہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے ہوئی ہے جی ہاں بلکل کراچی یہاں پہ روزانہ اس طرح کے حالات جو ہیں اب سامنے آتے جا رہے ہیں روزانہ ایک نیا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے اور اس میں امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت درد سر بنا ہوا ہے سیکیورٹی فورٹس کے لیے اور حکومت کے لیے اب کیاس میں حکمت عملی اپنائی جائے کہ کسی طرح سے تو یہ چیز قابو میں آئے کیونکہ روزانہ اس طرح کی ایک چیز کبھی گلستان جوہر کبھی بلدیا کبھی گلشن اقبال کبھی نورت کراچی ہر جگہ اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی طبقے کا فرد اس سے محفوظ نہیں ہے چاہے وہ دھیڑ عمر ہو چاہے وہ نوجوان لڑکے ہو چاہے وہ گھر واپس آنے والے لوگ ہو نوکری کو جانے والے لوگ ہو یا پھر کوئی والد ہو اس کے ساتھ کوئی بچی ہو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ مسائل ہیں امن آمہ کے ہم دیکھ رہے ہیں تو وزیر اداخلہ سے لزیال انجار ہمارے ساتھ موجود ہے زیادہ صاحب بہت شکریہ ایک تو یہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بتائیے گا زیادہ صاحب ایک بار پھر ہم آپ سے کچی کہ ہم ہم پر گفتگو کر رہے ہیں کب آخر مسئلہ مسائل حل ہوں گے اید اب قریب آگئی ہے تو ایسے میں کوئی نئی سٹریٹیجی کوئی نئی پلاننگ دیکھیں بالکل کراچی کا ایشو تو اپنی جگہ پر موجود ہے سٹریٹ کرائم کا اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانچ چھے دنوں میں کافی جو کریبنل تھے ان کو پولیس نے مارا بھی ہے کافی آریسٹ بھی ہوئے ہیں اور پولیس آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ہم کوشش کر رہے ہیں اور کچھ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کافی کیسی دیسے ہیں جو اس پر پولیس ورک کر رہی ہے ہمارے آفیسر مختلف ڈسٹرکس میں کافی اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے اور آج ہی مجھے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کچھ پتایا ہے کہ کچھ کیسی دیسے ہیں جس میں فلو ملے ہیں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بعد ان کو شیئر بھی کریں گے امید یہ ہی ہے کہ ان چیزوں پر انشاءاللہ سن پولیس اور ہماری اسپیشلی کراچی پولیس کابو میں آ جائیں گے آپ کے علم میں ہوگا زیا صاحب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی آواز اٹھالی ہے کنسرن شو کیا ہے کراچی کے امن و امان پہ ہم نے کوئی پلان نہیں دیکھا لوگوں کی جانے جاتی رہیں اس سے برے حالات ہم نے نہیں دیکھے تھے اور اب لوگوں کو بقاعدہ طور پر ان کا معلومتہ نوٹنے کے بعد انہیں جان سے بھی مار دیا جاتا ہے سٹریٹیجی کیا تھی سن پولیس کی ایسے چو موطل کرنے ایسے چو موطل کرنے سے کیا امن و امان بحال ہو گیا کیا آپ کو کچھ اور نہیں سٹیپ لینے چاہیے تھے سن حکومت کو پولیس کو مل کے کوئی پلان نہیں بنانے چاہیے تھے دیکھیں سٹیپ تو لیے ہیں پولیس میں اور بالکل ہمیں افسوس ہے کہ یہاں پر جو واقعات ہوئے ہیں ان میں لوگوں کی جان و مال کا جو نقصان ہوا ہے اس پر ہمیں افسوس ہے لیکن یہ دیکھیں اس نے پولیس نے اپنی طور پر سٹریٹیجیز بھی کی ہوئی ہے اور وہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چاہیے پورا مہینہ گزر گیا اید سر پہ آگئی سوچیں ہوں ان گھروں میں اید کیسے گزر رہی ہوگی جن کے اپنے پیارے چلے ان کے گھروں پہ جن کے نقصان ہوا ہے جن کے پیارے شہید ہو گئے ہیں ان کا مجھے افسوس ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان چیزوں پر ہم قابو پائیں اور ہمارے مجھے امید ہے کبھی امید ہے اپنے پولیس آفیسر پر اور رینجرز پر اور ہماری جو بھی یہاں پر ورکنگ کر رہی ہیں مختلف ایجنسیز ان پر بھی مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے رینجرز کی آپ نے زیادہ سبب بات کی پچھلے دنوں یہ چیز بھی اب زبان زدہ عام ہو رہی ہے کہ جو پولیس کے اختیارات ہیں ان کو رینجرز والے بھی ان کا ویسے کیے جائیں رینجرز کے منڈیٹ تو پڑھایا جائے سٹیٹ ٹرائم میں بھی ان کا منڈیٹ کا اضافہ کیا جائے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بھی یہ تجویز سامنا آ رہی ہے اس پہ آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں لیکن لیے کانونی یہ چیزیں ہیں اور رینجرز ہمیشہ پولیس جو ہوتی ہے اس کی سپورٹ میں ہوتی ہے اور جو بھی پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں یہ کانسٹویشنل چیزیں ہیں اور اس میں یقیناً جو اگر کبھی بھی کوئی جنگی حالات ہو جائیں تو اس میں پھر حالات تو جنگی ہے نا مطلب لوگ اپنی جانب سے جا رہے ہیں پولیس ناکام ہے تو پھر رینجرز کو ایک تیار دے دیں کہ وہ سٹریٹ کرائم پر کابو پالے آپ جنگی حالات کی بات نہ کریں اللہ پناہ دے گا پاکستان کے عوام کے اور لوگوں کی گھروں سے لاشے ہٹ رہی ہیں اور کون سے حالات ہوں گے جو اللہ رحمت کرے گا سب پر اور انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو کابو میں لے لیں گے انشاءاللہ ان چیزوں کو جو بھی یہاں پر کرائم دھو رہے ہیں عجزیز صاحب آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے اگر ہم بات کریں کچھے کی بھی وہاں کیا صورتحال رہی ہے وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں پولیس اور رینجرز جو ہے وہ شانہ بشانہ آپریشن بھی کر رہے ہیں ان کو خادرخواہ کامیابیہ بھی مل رہی ہیں ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہم اس کو ایک فائنل موو سمجھ سکتے ہیں مستقل طور پر امن ہم دیکھیں گے اس کے بعد آج دیکھیں آئی جی صاحب وہیں پر ہیں اور کشمور میں تھے کل آج وہ گھوٹی میں اور اس کے بعد میں خود وہاں جا رہا ہوں اس ایریا میں میں خود بھی وہیں ہوں گا اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو ہم فائنلی اس کو اکسٹریٹیجائز کریں گے اور ان چیزوں کو ختم کریں گے اور آپ کے طور میں پیغام دینا جاتا ہوں کچھے کے جو بھی ڈاکو ہیں کہ وہ حکومت کو سرینڈر کر دیں اپنے آپ کو ادھروائی ان کے سلاف بہت سخت کاروائی ہونے جا رہی ہے انہیں آپ نے بڑا یہ میسج دیا ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کچھے کے ڈاکووں کو کہ وزیر داخلہ سن کہتے ہیں کہ وہ سرینڈر کر دیں نئی تو ان کے خلاف جو آپریشن ہوگا تو پھر وہ حتمی آپریشن مانا جائے گا یہ ایک آفر ہے ایک طرح کی ایک آپشن دیا گیا ہے کچھے کے ڈاکووں کو آپریشن سے پہلے تو یہ بڑا میسج دیا گیا ہے اچھا زیادہ صاحب اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہوتے ختم ہوئے اور اس کے بعد یہ اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ سر اٹھاتے ایک چیز دوسری چیز کل ہماری پولیس سکام سے بھی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تعداد میں اتنے نہیں ہوں گے دو سو تین سو ہوں گے لیکن ان کی جو پشت پناہی ہے وہ جو لوکل لارڈز ہیں لوکل وڈیرے ہیں سارے نہیں لیکن جو چند ہیں ان کی پشت پناہی کی بنا پر ہی تو یہ پھر اتنی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں تو زیادہ صاحب اس پہ آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب حکومت اپنی ریٹ پر آتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کی ایج ہو وہ تو حالہ میں محبشیدی ہوتا تھا اس کے بعد چانڈیو ڈاکو ہوتے تھے تو وہ کہاں ہیں آج کل الحمدلیلہ عیدراباد سے سکھر تک ہماری شہرہ جو ہے محفوظ ہیں تو وہ ان زمانوں میں بھی اس قسم کے ڈاکو چلتے تھے لیکن ابھی یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کا جب تک ہم کلا کما نہیں کریں گے اور ان کو ختم نہیں کریں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی ایک یہ ریٹ ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اور کوئی بھی ان کے سپورٹرز ہوں ان کو بھی میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے قبلے ضرورت کر لیں اور ان کو انشاءاللہ ہم کتہ ہی طور پر نہیں چھوڑیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سندھ میں بھی امن و امان ہو اور ہمارے لور سندھ میں بھی امن و امان ہو اور اسپیشلی کراچی ہماری شہر آگے اور اس سے بھی امن و امان جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ کچھے کے علاقے میں پیش قدمی ہو رہی ہے تو اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا وہاں پر چوکیں بنائے جائیں گی مستقل بنیادوں پر تاکہ دوبارہ یہ دوبارہ سے یہ معاملہ سر نہ اٹھائے لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں وہ کچھے کے ایریا میں لینڈز کا بھی ایشو ہے کہ وہاں پر کلٹیویشن جو ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں ضرور بے زمین جو ہاری ہیں ان میں زمینوں کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی بنائیں بنانی چاہیے گارمنٹ کو اور انشاءاللہ بنائیں گے اس کے علاوہ ہمیں کچھے کے ایریا میں جو نوجوان ہیں وہاں پر ان کو نوکریاں دینی چاہیے وہ بھی ہمیں اس پر بھی سوچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہماری مستقل پولیس اسٹیشن ہے وہ بنائیں گے اور ہم چوکیاں تو ضرور بنائیں گے اس کے علاوہ میں نے سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کیے کہ جو روڈ ہیں انٹرنل وہاں پر کچھے میں وہ اس ہمارا جو بجٹ ہیر ہے ہمیں وہاں پر روڈ بنا کر دیے جائیں تاکہ جو مومنٹ ہے پولیس کی اور جو بھی پیرا ملٹری فورسز ہوں ان کی مومنٹ برا پر ہو کیونکہ پنجاب کا وارڈر اس کے ساتھ مل رہا ہے اور ہمیں جو خطرہ یہ ہے کہ یہ ہم جب ان کو پریشر دیں گے اور ان کے خلاف کاروائیاں کریں گے تو یہ پنجاب پارٹرز نے پنجاب پولیس اور سندھ پولیس نے مل کے بھی آپریشن کی ہے تو یہ کارڈینیشن تو ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے تو ضرور کارڈینیشن دیکھیں ہمیں پریشر ہے اور ہم سندھ گورنمنٹ اپنے تاری ضرور کوشش کرے گی اور مجھے ہوم منسٹر بنے ہی ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم اپنے سندھ کے لوگوں کو ہم نہ مانتے ہیں جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے سڑکوں کی تو غالباً ایک پل بھی ہے جس کی تعمیر ڈاکووں نے شدید اس پر مضامت کی ہے شدید روکی میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی بتائیں اس کی کنسٹرکشن اگر ہو گئی تو پھر ان کے لئے کتنا مشکل ہو جائے گا اور اس کی کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے انشاءاللہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو تو رہنے نہیں ہیں یہ میری کتہ ہی ایک میرا کلیر مائنڈ ہے ڈاکو کو رہنے نہیں دینا ہے یہاں پہ اور بالکل وہ روڈ بننا چاہیے اسے فیسلیٹیشن ہوگی لوکل لوگوں کو بھی اور وہاں پر جو ہمارے سندھ سے لوگ پنجاب جا رہے ہیں ولوچستان جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ انشاءاللہ اس پر بھی یقیناً اس بار ہم اس پیلٹ سے کام کروائے گی اچھا یہ بتائیے گا کہ اب کراچی کی میں بات کروں تو یہاں پر جتنے لوگوں کے جانے گئی ہیں ان کے فیملیز سے ملنے میں نے نہیں دیکھا کہ سندھ حکومت سے کوئی بھی نمائندہ وہاں پر پہنچا ہو تو کوئی ان کی دادرسی سن لیں کہ وہ کیا اپنی کہانی بتا رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا زیال انجار صاحب جی ضرور ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے میں دیکھتا ہوں اس میں لسٹ بنا لیتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور انشاءاللہ اپنے ایم پی ایس کو بھی ریکویسٹ کروں گا میں کہ وہ بھی اپنے اپنے ایویاز میں ہم تھی دادرسی کے لیے جائیں ان کے ساتھ دعا کریں اور ان کو دلوائیں کہ یہ جو مشکل ٹائم ہے وہ ہمارے سکر دور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس پر کچھ نہ کچھ ہم جو لارچ کوئی ایک دو پریسکان پن سے بھی ہمارے کچھ سیاسی دوستوں نے کی ہیں تو اس پر میں چاہوں گا کہ مسیحہم سن سے بھی ریکویسٹ کروں کہ ان کی فیملی کے لیے کوئی کھنانچل بھی ان کی مدد ہونی چاہیے یا جاگ میں مدد ہونی چاہیے تو یہ حکومت کا ذمہ ہے نا عبام کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور پھر ان کی دادرسی بھی کرنا سو تھانکیو سو مچ زیال انجار صاحب وزیر داخلہ سندھ بات کر رہے تھے اور عید کے بعد جی صورتحال بہتر ہو ہوپفولی عید کے بعد صورتحال بہتر ہو سکے ابھی ہم ایک بریک لیتا اس کے بعد دوبارے آزر ہوں گے سٹے پیداس وہ لمحہ جو گزرتے گزرتے پکڑوں کی جانب جاتا تھا اب وہ لمحہ بھی اب گزرنے والا ہے مس کریں گے ہم پکڑیں گے بالکل دیفینیٹلی مس کریں گے اور ہماری روٹین رادر ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اور اچھا اب کراچی میں تو ظاہر ہے جب افتار ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن لہور کوئٹہ اسلام آباد میں تھوڑا وقت سے کراچی سے پہلے افتار ہو جاتا ہے تو کوئٹہ لیے چلتے ہیں نہیں الگ روایات ہیں اور یہ روایت اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ٹری ٹو ون یہ لبکہ کمالی بات ہے اور سوچیں اگر آپ کو افتار میں یہ مل جائے تو کیا پکوڑا اور کیا اس کے آگے تو پکوڑے پھر کچھ نہیں پکوڑے کچھ نہیں تمہارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز ورحمان کاکڑ ان سے ہم بات کرتے ہیں عزیز کوئٹہ میں افتار کا وقت قریب ہے ویسے زیادہ تر لوگ یہاں کیا کھاتے ہیں اور اب بازاروں کی بھی صورتحال بتاتے جائے کیونکہ عید قریب قریب ہے حجب الفیصل دیکھئے کہ افتار کے وقت جہاں کی بھی دسترخان وہ آپ کو کچاکچ بری ہوئی نظر آتی ہے مگر کوئٹہ کی دسترخان کو ان سب سے منفرد بناتی ہے وہ ہے یا کی سجی یہاں پر لوگ سجی جو ہیں وہ عام دنوں کی نسبت رمضان مبارک میں بھی بڑی شوق سے کھاتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سجی بنانے کے لئے لگی ہوئی ہے ظاہر سے بعد سجی پکنے میں تین سے چار گھنٹے درکار ہوتی ہیں صبح صویرے ہی اس کو مسالے لگا کر آگ کے ارد گرد ان کو لگایا جاتا ہے مرغی ہو چائے بکرے کے سجی ہو ان کو لگا کر اس کے درمیان آگ جلائی جاتی ہے پھر چار سے پانچ گھنٹے انتظار کے بعد یہ تیار ہوتی ہے لوگ یہاں پر کھانے کے ساتھ ساتھ اب افتار کا ٹائم نزدیک ہے اسی لئے لوگ یہاں سے پیک کر کے گھروں کے لئے بھی لے کر جا رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ آم دنوں کے بعد جو پکوڑے سمو سے کھاتے ہیں یہاں پر لوگ زیادہ تر یہ ریوائیتی ڈش کو یہ ترجی دیتے ہیں اور سجی کو زیادہ تر کھایا جاتا ہے لوگ پکوڑوں کی یہ کھاتے ہیں سچی آجی اگلا رمضان کوشش کروں گا کم از کم پہلا آشرہ تو جائے کوئٹہ میں گزارا جائے تاکہ پکوڑوں سے تھوڑا سا ادھر ہوکے اور سجی اور اس پر آج ساپ کیا اس میں کتنا آئیل ہوتا ہے اس میں تو آئیل اٹھنا ڈلتا بھی نہیں ظاہر ہے یہ اس طریقے سے گریل ہوتا ہے تو تینکیو سو مچ عزیزی رمان ہمائے ساتھ ہے اور زبردس انفرمیشن دی اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آگیا ہے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ